اس کا اتر ہے کہانیوں کی کتاب اور ویگیان کی کتاب کا مطلب ہے تم دونوں کتابوں سے مطلب ویگیان کی کتاب اور کہانیوں کی کتاب سے مطلب ہے اگلا ہے وقتہ نے ایسا کیوں کہا کیونکہ وہ ان سے سویم کو سریش ثابت کرنا چاہتی تھی اس کے بعد تیسرا پرشن آتا ہے کس نے کہا کس سے آپ کو ملانا ہے ملان کیجئے جیسے ایک سو پندرہ پیچ پر ہے مجھے نہیں معلوم میں نیا نیا آیا ہوں یہ بات یہ واقعے کہا ہے ویوستاپک نے یعنی وہاں کے جو لائبریرین ہے اس ویوستاپک نے کتابوں سے کہا اگلا ہے بھئی مجھے تو زور کی بھوگ لگی ہے یہ واقعے چوہے نے کتابوں سے کہا تیسرا ہے میری چندہ نہ کرو جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا ہی کرو یہ علماری نے کتابوں سے کہا ہے کہ کس طرح سے ہم چوہے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں چوتھا سوال آتا ہے صحیح واقعوں کے سامنے آپ نے ٹک لگانا ہے غلط واقعوں کے سامنے آپ نے کروس کا نشان لگانا ہے جو سینڈنس غلط ہے ان کے آگے آپ نے کروس کا نشان لگانا ہے پورا واقعے لکھنے کی بات کونے میں رکھی علماری کو بہت دنوں سے کسی نے کھولا ہی نہیں تھا یہ بات صحیح ہے یہ واقعے ٹھیک ہے تو آپ نے ٹک لگا دینا ہے آج کا ایک میرا ہے کہانیوں کی کتاب نے ویگیان کی کتاب سے کہا یہ واقعے غلط ہے تو آپ نے اس کو کروس کر دینا ہے علماری میں ایک بلی گھز گئی تھی تو یہ بھی غلط ہے تو آپ نے اس کو کروس کا نشان لگا دینا ہے کتابوں کو ایک دوسری کے نقصان پر خوش ہوتے ہوئے دیکھ علماری نے سبھی کتابوں کو ڈانٹا فٹکارا یہ واقعے صحیح ہے آپ نے اس کے آگے ٹک کا نشان لگا دینا ہے آپ اتھر آ جائیے پیج نمبر ایک سو سولہ پر ہم کبھی بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کتابوں نے علماری سے یہ بات کہی تو یہ واقعے صحیح ہے تو آپ نے ٹک کر دینا ہے پیج نمبر ایک سو سولہ کے انت میں ہے اچیت وشیشن کریکٹ ایڈجیکٹیو کو آپ نے خالے جگہ میں بھر کر اس کو پورا کرنا ہے ٹک ہے شب دکھو جیسے کہانیا روچک کہانیا اچھی کہانیا سانپ کالا سانپ لالکوہ موٹی کتاب قیمتی ہیرہ وشال پہاڑ اور انتم ہے آپ کے پاس ولوم شبد یعنی کی وپریت شبد الٹے ارت والے یعنی کی اپوزٹ شبد اس کو کہا جاتا ہے جیسے جوان کا سوری جواب کا سوال خوش کا ناخوش ایک کا انیک اور بیکار کا اچھا نقصان کا فائدہ پسند کا نا پسند اس پرکار یہ کچھ ایکسرسائز ہے اس میں جو آپ کو دیئے ان کو آپ پڑھ لیجی ان کو لکھتے بھی رہیے اور اچھی طرح سے یاد کرتے رہیے اپنے ٹی ٹو ایگزام کی تیاری کرتے رہیے بہت بہت دھنیواد موسیقی